دوستو عاموں کے باغات میں گھری یہ ایک سو ناؤ سال پرانی تصویر گھنٹہ گھر ملتان کی ہے اور یہ تصویر سن انیس سو نو کی ہے جو وارڈ سٹی پروجیکٹ کے آفریسر حسن صدیقی صاحب نے ہمیں دی دوسری تصویر میں درخت نظر نہیں آ رہے یعنی کہ یہاں انیس سو سے انیس سو گیارہ کے درمیان شجر کاری ہوئی دوستو آج جس جگہ یہ خوبصورت حمارت قائم ہے تاریخ ملتان میں منشی عبد الرحمان نے اس کو علی محمد خان صدوزئی کی حویلی لکھا ہے انگریزوں نے اٹھارہ سو چوراسی میں شہری نظام چلانے کے لیے میونسپل کومیٹیاں قائم کی تو ان کے دفاتر کے لیے اسی حویلی کے کھنڈرات پر گھنٹہ گھر کی عمارت کی سنگے بنیاد لیفٹینٹ گوورنر پنجاب سر چارلس ایم فلسٹن ایچیسن نے رکھی ملتان کے علاوہ بھی پاکستان کے بعض شہروں میں گھنٹہ گھر موجود ہیں جن میں فیصل آباد، سیالکورٹ، پشاور، ہیدر آباد اور کراچی کے گھنٹہ گھر قابل ذکر ہیں مینار کی صورت میں بنی اس امارت کو گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے جس کے مینار پر ایک گھڑیال نصب ہوتا ہے جو شہر کے اطراف میں دکھائی بھی دیتا ہے اور گھنٹہ بجنے پر سنائی بھی دیتا ہے انگریز دور میں اسے نارتھ پروک ٹاور رپن ہال کہا جاتا تھا اور بعض ازاں ٹاؤن ہال اور پھر جناح ہال کے نام سے پہچان آ گیا جس دور میں ٹاؤن ہال کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے تھے تب اسے ٹاؤن ہال کہتے تھے سلاح الدین ڈوگر اور اقبال خاکوانی کے درمیان میئر شپ کے مارکے اسی ٹاؤن ہال میں ہوتے تھے بعد ازاں مینسپل کارپوریشن کے دفاتر منتقل کر دیئے گئے یہ سال دوہزار چار یا دوہزار چھے کے لگ بھگ کا زمانہ ہے اس کے بعد دس برستہ کی امارت نشائیوں کی اماجگاہ رہی اس میں بہت اکھاڑ پچھاڑ ہوئی سابق وزیراعظم یوسر ازاگیلانی کے دور میں ملتان میں اجائب گھر کے قیام کے لیے گھنٹہ گھر کی امارت کا انتخاب کیا گیا تو اس کے گھڑیال کی بھی مرمت کرائی گئی تاریخی امارت کی مرمت اور تضین اور آرائش کے لیے دو سال کے دوران ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اس امارت کی تعمیر اور مرمت پر خرچ ہوئی پھر دوہزار تیرہ میں محکمہ آسار قدیمہ نے بتایا کہ یہ گھنٹہ گھر کی امارت اجائب گھر کے لیے مناسب نہیں اور اسے زلعی حکومت کے حوالے کر دیا گیا جو گھڑی کی مرمت کرائی جاتی تھی اور کبھی رک جاتی تھی اور جو اٹھارہ سو چراسی سے یہاں نصب تھی اس دوران معلوم ہوا کہ وہ گھڑی بھی چوری ہو گئی یا کسی نے حضم کر لی اب یہاں رادو کی نئی گھڑی نصب کی جا چکی ہے اور یہ امارت دوہزار سولہ سے وارڈ سٹی پروجیکٹ کے دفاتر کے طور پر کام کر رہی ہے جس حال میں تقاریب اور کارپوریشن کے اگلاس ہوتے تھے وہاں اب وارڈ سٹی پروجیکٹ کے دفاتر ہیں جو ملتان کے تاریخی امارات اور اندرون شہر کی بحالی کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں ملتان کا یہ گھنٹہ گھر بلا شوہ خوبصورتی کے حوالے سے پاکستان کے تمام گھنٹہ گھروں میں منفرد ہے یہ امارت ملتان کی پہچان ہے اور اس کے سامنے وہ تاریخی قلعہ ہے جو ملتان پر انگریزوں کے قبضے کے دوران گولہ باری سے تباہ ہو گیا تھا پانچ ہزار سال سے آباد اس شہر میں موجود یہ گھنٹہ گھر بھی بہت سے منظروں کا اینی شاہد ہے ایک سو چھتیس برس کے دوران یہ چوک بہت سے مظاہروں ریلیوں کا بھی مرکز رہا یہاں چودہ آگست کو پرچم کشائی کی تقریبات بھی ہوئیں اور اسی گھنٹہ گھر کے سامنے عید ملاد النبی اور محرم الحرام کے جلوسوں نے بھی پڑاؤ کیا آئیے دعا کریں کہ ملتان میں اسی طرح شاد و آباد یہ امارت اور ملتان صدیوں تک ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری آنکھوں میں اسی طرح چگمکاتا رہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے